اسلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں شیر مال جو کہ بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں گھر میں اور بہت ایزی ہے اس کو بنانا ایسیل انگریڈینٹس کی کونٹیٹی ساری آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو وہ آپ ضرور چیک کر لیجئے گا چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پلین فلاور یعنی کے میدہ اس میں میں شگر ایٹ کر رہی ہوں پاودر ملک میں یہاں پہ نیڑو پاودر ملک یوز کر رہی ہوں آپ کو ہی سبھی پاودر ملک یوز کر سکتے ہیں سالٹ انسٹنٹ ییسٹ ایگ اس سب کو ہم تھوڑے سے پانی سے گون لیں گے پانی آپ نے زیادہ یوز نہیں کرنا تھوڑا سا پہلے ڈال کے دیکھنا ہے کیونکہ ہمیں دو جو ہے وہ تھوڑا ہارڈ کنسسٹنسی کی طرف گوننا ہے اس کا ٹیکسٹر جو ہے تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے یہ زیادہ ہارڈ نہیں لیکن تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے ملٹڈ بٹر لیا ہے بٹر نہیں سوری کلیریفائیڈ بٹر جو کی گھی ہے وہ لیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا گرم کیا ہے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم اس کو دو کے اوپر ڈالیں گے گوننے کے بعد گھی کو اس طرح سے آپ نے فنگر سے پریس کرنا ہے اس کو دو میں اس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے یہ تھوڑا بہت جزب ہوگا دو کے اندر اس طرح سے آپ نے 3-4 منٹس تک ایسے کرتے رہنا ہے آپ کو پورا جزب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا لیکن تھوڑا بہت یہ جاتا ہے اس طرح سے اندر 3-4 منٹس اس طرح سے فنگر سے پریس کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ملک پاوڈر کو سپرنکل کریں گے پاوڈر ملک سپرنکل کرنے کے بعد ہم اس کو 15 منٹس کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور آفٹر 15 منٹس آپ دیکھیں گے اس طرح سے ہو جائے گا یہ تھوڑا گھی تھوڑا سالیڈ ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈو کو اٹھا کے ساری سائٹ سے اور گون لیں گے ڈو کو گوننے کے بعد ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے 35-40 منٹس کے لیے کور کرنے کے لیے ڈو کو ہم رکھ دیں گے 40 منٹس کے بعد ہم ڈو کی بالز بنائیں گے اس کو 3 پورشنز میں ڈوائٹ کریں گے کیونکہ اس ڈو سے ہم 3 شیرمال بنا سکتے ہیں پھر ہم اس کی بالز بنائیں گے اور اس کو رول کریں گے بالز بنا کے آپ نے 10 منٹ ریسٹ دینا ہے اور اس کے بعد رول کرنا ہے یہ ریسٹنگ سٹیپ آپ مست نہیں کریے گا شیرمال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کو ہر سٹیپ کے بعد ریسٹ دینا ضروری ہے جہاں جہاں میں نے منشن کیا ہے اس کو آپ نے رول کر لینا ہے اور آپ دیکھنے دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ موٹا ہو اور نہ زیادہ دھن ہونا چاہیے اب ہم اس پر شیرمال کا پیٹرن بنائیں گے میں یہاں پہ یہ سپون یوز کر رہی ہوں جس کی بیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فلیٹ ہے آپ کو اسی بھی کوئی آئس کریم کی سٹیک یا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جس کی بیک اس طرح سے شیپ کی ہونی چاہیے راؤنڈ نہیں ہونی چاہیے اس سے میں اس طرح سے مارکس ڈالوں گی شیرمال پہ اس کے بعد ہم شیرمال کو اٹھا کر جس ٹرے میں آپ کو بیک کرنا ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹرے کو گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی رکھنا ہے میں نے یہاں پہ بیکنگ پیپر لگائے بھائے لیکن ضروری نہیں ہے آپ نہ بھی لگائیں تو اسی طرح ہم تینوں شیرمال ریڈی کر کے اس کے اوپر ٹرے پہ رکھ کے بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے پری ہیٹیڈ اوین میں ٹو ففٹی ڈگری یعنی کہ جو فل ٹیمپریچر ہے آپ کے اوین پہ اس پہ ٹاپ گریل کے کلوز بلکل ہمیں رکھنا ہے اسے صرف جب تک کلر نہیں آ جاتا ہمیں تب تک بیک کرنا ہے فائف تو سکس منٹس یا سکس تو سیون اس سے زیادہ نہیں ورنہ شیرمال ہارڈ ہو جائیں گے بیک ہونے کے فوراں بعد ہم شیرمال کو پانی میں ڈپ کریں گے دو سیکنڈ کے لئے اور فوراں سے ڈپ کر کے نکال لینا ہے اور نکال کے ہم ایک کپڑے پہ اس کو رکھتے جائیں گے ایک منٹ کے لئے کپڑے پہ رکھیں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے یہ میں نے اس کو کچن ٹاول پہ رکھتی ہے ڈرائی ہونے کے لئے only one minute is enough اس کے بعد ہم اس پہ melted ghee apply کریں گے شیرمال پہ اور اس کو فوائل سے cover کر دیں گے five to seven منٹس کے لئے اس سے شیرمال آپ کے soft ہو جائیں گے اور اس کے بعد surf کریں گے یہ شیرمال ready ہو چکے ہیں اس کو ضرور try کریں اور اپنا feedback دیں کہ کیسے بنے شیرمال اگر آپ کوئی ریسیپی پسند آئی پلیس hit the like button and don't forget to subscribe ریسی پیویی پسند